الحمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ دوستو اور بزرگوں اور نوجوانوں اور میرے بہت ہی پیارے بچوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و حسان ہے کہ ہم سکتے ہیں اس کے گھر کے اندر آ بیٹھے ہیں اپنے رب کے اور اپنے رب کے محبوب کے دروازے پر آ بیٹھے ہیں اور مجھے یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی ہے بے بہا خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اتنی بڑی مسجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دوستو اتنی شاندار مسجد ہے اور اسی شان کے ساتھ مسجد کے اندر آنا چاہیے اللہ رب العزت نے مسجد میں آنے کے عذاب سکھائے ہیں کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو ایسی وضع قطع کے ساتھ آئیں ایسا لباس پہن کے آئیں جو زینت والا لباس ہو اور ایسا لباس پہن کے آئیں جس کو آپ پہن کر کے کسی بڑے شخص کے گھر جا سکیں اس کے سامنے جا سکیں آپ ناراض نہ ہونا میری بات سے میں آپ کو ایک مسئلہ کی بات بتاتا ہوں جو عام طور پر نہیں بتائی جاتی کیونکہ لوگوں کے ناراض ہونے کا خوف ہوتا ہے لیکن میں آپ سے پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ میری بات سے ناراض نہیں ہونا ہے اور یہ جو آپ پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن کے مسجد کے اندر آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ان ٹوپیوں کے ساتھ نماز بھی ہوتی یہ ٹوپیاں پہن کے آپ کسی مارکٹ میں جا سکتے ہیں یہ ٹوپیاں پہن کے آپ کسی بڑے افسر کے سامنے جا سکتے ہیں تو پھر جب کسی دنیا دار کے سامنے یہ ٹوپی پہنتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے تو یہ ٹوپی پہن کے آپ اپنے عظیم و شان اپنے سب بڑوں سے بڑی ہستی اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں دوستو ہم جہاں آپ نے اوپر ہزاروں روپے خرج کرتے ہیں اور برینڈڈ لباس پہنتے ہیں اور بڑی عالی پوشاکیں پہنتے ہیں تو اگر ہم سو پچاس روپے کی کپڑے کی ٹوپی خوبصورت سے لے کر کے وہ اگر اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں اور جب بارگاہِ الٰہی میں کھڑے ہونے کے لئے آئے تو وہ ٹوپی پہن لیا کریں جب کسی محفل میں آئے تو وہ ٹوپی ساپسوزری پہن کے آیا کریں ناراض تو نہیں ہوئی ہے ناراض نہیں ہونے ہے ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو اللہ کے سامنے خوبصورت انداز میں کھڑے ہونے کی ترغیب دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے جب اور اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لئے جب بات کی جائے تو اس سے ناراض نہیں ہوا جاتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نمڈے سر بیٹھ جائیں یہ ٹوپیوں کو کوئی فیادہ نہیں ہے یہ پلاسٹر کی ٹوپی آئندہ مسجد کے اندر کم از کم یہ ٹوپیوں نظر نہیں آنی چاہیئے کیا ہو جی آوازہ میں شبی صاحب غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بجائے بندہ لندے سر پڑھنے وہ زیادہ بہتر ہے یہ ٹوپی پہن کے نماز بھی ہوتی ہے کیوں جی علماء اکرام میں غلط کہہ رہا ہوں نراز نہیں ہوں اللہ کریم اپنے کلام مجید میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالی ہم سے گفتگو فرماتا ہے اللہ کریم ہم سے بات چیت کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ سمجھتا ہے اور بندہ بھی وہ سمجھتا ہے جو اس کے سب سے قریب ہے جو اس کا سب سے محبوب ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور ہم اس کے پسندیدہ محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ امت ہیں اور اس امت ہونے کی وجہ سے اور اس نسبت کی وجہ سے جو ہمیں اپنے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں پسند کرتا ہے ورنہ اس سے پہلے بھی بہت سے امتیں گزری ورنہ اس سے پہلے بھی بہت سے انسان گزری بڑے بڑے نام بھر ہستیاں گزری بڑے بڑے مال و دولت اور اسواب والے گزری بڑی بڑی شاندار کوٹھیوں اور محلات والے گزرے لیکن اللہ تعالی نے کسی کو پسند نہیں کیا اللہ کو پسند آئے تو اپنے محبوب کے غریب مسکین لوگ پسند آئے ایسی بات ہے کہ نہیں اللہ کو مال نہیں چاہیے اللہ کو اسواب درکار نہیں ہے اللہ تعالی کو عدب والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی درکار ہیں اللہ یہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امتی بان جائیں ایسے امتی بان جائیں ایسی شان والے امتی بان جائیں کہ اس سے پہلے کسی نبی کی امتی اتنی شان والے نہ ہوئے اللہ ہمیں شانوں والا اپنے محبوب کا امتی بنانا چاہتا ہے آپ دیکھیں یہ کلام مجید جو ہے یہ اللہ کریم نے ہمارے لئے اپنے محبوب سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتر پر نازل اس لیے کی ہے کہ ہمیں اداب زندگی سکھائے جائیں زندگی کے رہن سین کے طریقے زندگی کے اندر گفتگو کے طریقے محفل میں بیٹھنے کے آداب اللہ کی بارگاہ میں آنے کے آداب اللہ کی بارگاہ اور اللہ کے گھر سے جانے کے آداب اللہ کی محبوب کی محفل میں بیٹھنے کا آداب اللہ کے محبوب کے محفل میں بات کرنے کا عدب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محفل میں ایک دوسرے کے ساتھ اشاروں کنائوں سے بات کرنے کی ممانعت کا عدب یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہیں اور یاد رکھیں یہ صرف اس وقت کی محفل کے اوپر لازم نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محبوب ہمارے دنوں میں بستے ہیں بستے ہے کہ نہیں نام مصطفیٰ آتا ہے دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں چہرے پر رونت آتی ہے کہ نہیں دلوں کو سرور ملتا ہے کہ نہیں سرور ملتا ہے چہروں پر رونت آتی ہے قلب متنائل ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ کیا بات ہے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے محبوب ہمارے دلوں میں بستے ہیں آج میں آپ کو سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چودہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چودہ میں بیان کرتا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ایک لاح عمل ایک زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے بیان فرمایا اس کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے ارز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کے مطابق اس سانچے کے اندر اپنی زندگیاں کھالنے کی توفیق اطاف فرمائے دوستو ہمارے معاشرے کی یہ بات ہے یہ ہمارے ہر گھر کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے ارز کرنے لگا ہوں یہ ہمارے روز مرہ کے معمودات میں سے ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے ارز کرنے لگا ہوں یہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جس پر ادھر عمل کر لیا جائے تو ہمارا معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے ہمارے معاشرے سے ہزاروں خرابیاں دور ہو جائیں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم کہ کوئی بھلائی نہیں ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے اب دو طرح کے عامل ہیں ایک عمل جو سالے عمل ہے اور ایک عمل جو غیر سالے ہے اس کے علاوہ تیسرا عمل کوئی نہیں ہے جہاں عمل سالے ہوگا جہاں عمل غیر سالے ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو محفل میں بیٹھتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں کرتے ہیں ان میں بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی پتہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو شخص ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرے کے دل پر گران گذرتی ہے تیسرے کو بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو دو حضرات آپس میں بات کر رہے ہیں یہ کچھ مجھ سے چھپایا جا رہا ہے یہ کچھ مجھ سے پردے میں رکھا جا رہا ہے پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اب اس طرح کی بہت ساری باتیں جب انسان کے تیسرے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے دل کی اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ دو بندیں جو سرگوشی کر رہے ہیں کان میں خسر خسر کر رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں آپ دیکھو دوستو بدگمانی پیدا ہو گئی دل کے اندر ایک نفرت کا بیج بویا گیا پہلی اس نفرت کی امارت کی پہلی ایک رکھ دی گئی اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک درمیان میں دراج آنے کی ابتدا کر دی گئی کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی صرف ایک ایک اس ایک عمل کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی آپ کی وجہ سے لوگ دوسرا آپ کا ساتھی مسلمان بدگمان ہو گیا اس کے دل کے اندر آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اس کے دل کے اندر آپ کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی تو دوستو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے بندوں کے میرے محبوب کے غلاموں کے دل اتنے پاک اور ساتھ ہو جائیں کہ کسی کے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو گئی وہ پاک محبوب وہ پاک محبوب ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو پاک کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ظاہر بھی بدعملی سے پاک ہو اور باطن بھی بدعملی سے پاک ہو دوستو اور بزرگو یہ جو قلب ہے ایسا قلب سب سے پہلے اس کی صفائی کی ضرورت ہے یہ جو آپ صفیات کے پاس جاتے ہیں اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں تو کس مقصد کے لیے جاتے ہیں اس مقصد کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارا من پاک ہو جائے ہمارا باطن پاک ہو جائے ہمارا قلب پاک ہو جائے اور یہ قلب اسی وجہ سے پاک ہوگا کہ جب آپ کے دل کے اندر کسی دوسرے مسلمان اپنے بھائی کے متعلق کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو گا ابھا بیزیار سے پاک به ویلہ تونک دوسرے suspected